بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی رکمنڈ کروں گا آپ کو تو یہ خطرناک قسم کی بیماری ہے اور اس پہ ملینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کو کلک کر کے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں دوبارہ اس میں ڈیٹیل جا کے اگر دیکھنا ہے اس کی ڈیٹیل آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس کو سیڈی ایک ڈیزیز کہتے ہیں گندم کی الرجی کہتے ہیں اس کو تو یہ سیڈی ایک ڈیزیز ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے جو کہ بچوں میں تقریباً ٹین پلس کے بعد بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ بڑوں میں بھی ہوتی ہے لیکن اکثر یہ بچوں کے اندر بارہ سال سے لے کے آن ورڈ یہ بچوں کو ہو جاتی ہے ناظرین اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ سیڈی ایک ڈیزیز چونکہ یہ بھی ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ یہ ایمیون سسٹم کی الرجی ہے جس میں گندم کے اندر ایک گلوٹن ہوتا ہے گلوٹن جو انڈائیز پروٹین ہے جو کہ ہمارے جسم میں ڈائیز نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو اس سے الرجی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ گندم اگر کھاتے ہیں گندم کی روٹی ک کھاتے ہیں گندم کی کوئی چیز بھی بنی ہوئی کھاتے ہیں تو ان کے اندر جسم کی اندر وہ اس کو الرجی ہے اس کے سسٹم کو وہ ابزاب نہیں ہوتی لہذا اس سے اس کو بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں تو اس کی انڈیکیشن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو ناظرین اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچے میں پین شروع جاتا ہے بچے کے پیٹ میں آئی بی ایس کا پرابلم ہوتا ہے وہ بچہ ویکنس ویکنس ہو جاتی ہے بچے کو اس میں ناظرین بچے کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں پورے جسم پہ نرجی ہو سکتی ہے اس میں انٹرسٹائنر کے اندر جو علیہ ہوتی ہیں علیہ کے اندر جو نیٹورک ہوتا ہے بلڈ کیپلیریز کا جس کے اندر کا خراب ہوتی ہے تو وہ ڈی شیپ ہوتے ہیں ڈی شیپ ہونے کی وجہ سے جو خراب جو ہے وہ پوری جسم میں نہیں جا سکتی اس کو ابزاب نہیں ہوتی لہذا وہ بچے جو بھی خوراک بچا لیتا ہے وہ اس کا جسم کا حصہ نہیں بنتی لہذا اس کے میں اس کو پھر کمزوری ہو جاتی ہے ویکنس ہو جاتی ہے اور ویکنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت سارے پرابلم اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں جب خوراک جو ہے وہ جسم کا حصہ نہیں بنے گی تو وہ اس کو پرابلم ہو سکتے ہیں بچہ پر اس میں یہ پیشنٹ چڑھ چڑھا ہو جاتا ہے اور اگر فی میڈ ہے تو فی میڈ کے جو سائیکل ہے مینسل سائیکل جو ہے وہ ڈی سر ہو جاتا ہے اگر وہ پرینگرین ہے تو وہ بارشن ہو سکتی ہے تو اس میں جسل میں انٹرسٹائنل جو ہے وہ صمال انٹرسٹائنل ہے اس کا انسل ہو جاتا ہے اس کا کینسر حیاد ہے اگر سیبیر کنڈیشن ہو جائے تو پھر اس میں اسٹرامیک انسل ہو جاتا ہے اس میں جڑ کی بیماری ہو سکتی ہے اس میں موت کا انسل ہو سکتا ہے جس میں یقیر یہ ایک likely مpackations ہے یا کہ اس میں یہ ہو سکتی ہے اور جی جینیٹیک بھی ہے جینیٹیک ہی ہوتا ہے اگر پیرنٹس کو ہے تو آگے وہ بچوں میں ہو سکتا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیرنٹس کو نہیں ہے تو بچوں کو نہیں ہو سکتا تو یہ بیسے بھی بیماری ہو جاتی ہے تو لیکن اس کا سب سے جو ہوتا ہے اکثر لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ یہ بیماری مجھے ہو گئی ہے کہ بچے کو بہت سمجھتے ہیں کہ یہ میرے پیٹ میں پین ہو رہا ہے جا کوئی گیسٹر پرابلم ہو گیا ہے تو لوگ اس کی توجہ نہیں دیتے تو اس کو فوری طور پر اس کی آپ کو اینڈروسکوپی کروانے چاہیے گیسٹر انٹرلیسٹ کو چیک کروانے چاہیے اور فرد دور پر اس کے ٹیسٹ کرو آکے اس کو ڈائیگنوز کر لینا چاہیے اس بیماری کو تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس بیماری کو ڈائیگنوز ہو جائے تو ڈائیگنوز ہونے کے بعد اس پہ آپ اس کو اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین اس کی میں ریٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ڈیٹیل چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں تو اس لیے اس کو میں زیادہ ڈیٹیلمنٹ جا رہا ہوں تو اس کے لیے جی اور ناظرین میں ایک اس کو ریمیڈی آپ کو دے رہا ہوں وہ آپ نے لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میں کمبینیشن میرے پاس ہے میڈیسن کا جو میں آپ کو کمبینیشن بنا کر دوں گا تو بھی آپ مجھ سے مگوا سکتے ہیں میرا نمبر پہ آپ میسج چھوڑ کے آپ مجھ سے وہ میڈیسن مگوا بھی سکتے ہیں تو ناظرین اس میں آپ نے کرنا کہا ہے کہ اس میں ریمیڈی آپ سن لیں جو ریمیڈی آپ نے دینی ہے وہ ایسے ہے کہ ناظرین نے دیسی اجوان لینی ہے اجوان کے ساتھ ناظرین آپ نے اس کے اندر سانف لینا ہے سانف کے ساتھ ناظرین آپ اس نے بڑی الہچی ہوتی ہے وہ لینی ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ نے کلونجی لینی ہے اور اس کے ساتھ ناظرین آپ نے سوئے لینی ہے اور اور اس میں آپ نے پودینہ لے کے اس کے لیوز کو خوش کر لینا ہے اور اس کا وہ آپ نے صفوب بنا رہینا ہے کلونجی آپ نے باقی قوانٹیٹی کے اوپر ہاف ڈالنی ہے اور باقی چیزیں آپ نے ایک اور قوانٹیٹی میں لے کے اس کا آپ نے صفوب بنا رہینا ہے اور ناظرین یہ صفوب جو ہے جو آپ نے ایک چمہ صبح شام نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو ناظرین یہ چھوٹی سی ریم ڈی ہے جو کہ آپ اس کو کانٹینیو یوز کریں گے لیکن اس کی جو کہ یہ پرکاشنل ڈیزیز ہے تو جسم پرکاشنز آپ کو بہت زیادہ لینی ہے سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کیونکہ الرجی دنیا میں کوئی چیز بھی الرجی جس سے بھی الرجی ہو جائے جسم میں تو وہ آپ کو وہ چیز چھوڑنی پڑتی ہے سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ فوری طور پر آپ نے کیونکہ گلوٹن الرجی ہے تو آپ گلوٹن کو چھوڑ دیں گندم کی جتنی بھی چیزیں جوز کرنی گندم گندر سے جتنے بھی پرڈیکٹ ہیں وہ آپ کھانا چھوڑ دیں تو اس سے آپ کی یہ چیز ہے یہ آپ کو اس سے الرجی جو ہے کیونکہ اس سے الرجی ہے تو جہاں آپ کا فیاطہ کا وہ فاقہ ہو جائے گا تو یہ آپ ناظرین فوری طور پر چھوڑ کے آپ نے یہ ریمڈی جوز کرنی ہے اور اس کے ساتھ آج کار گلوٹن فری آٹا آتا ہے وہ آپ کو جوز کر لیں اگر آپ کو نہیں مر رہا تو بڑے بڑے شہروں سے مل جاتا ہے مجھ سے آپ کنگٹ مل جائے گا وہ وہاں سے آپ کو گلوٹن فری آٹا جو ہے وہ گوا سکتے ہیں اس کے اندر بیس فور جو باقی آپ نے کون سی یوز کرنی ہے اس کے اندر آپ فورک لے سکتے ہیں بیجیٹے بلے سکتے ہیں فش کھا سکتے ہیں چاول لے سکتے ہیں پوٹاٹوز لے سکتے ہیں یا پوٹاٹو کے بنی ہوئی یا چاولوں کی بنی ہوئی ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں تو ناظرین اس میں آپ نے یہ چیزیں آپ جوز کر سکتے لیکن آپ نے گندم اس کی جوز نہیں کرنی جاتا کہ آپ کو یہ الرجی آپ کی ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے تو اس کو کٹینوسلی آپ نے سکس سے تیری سے سکس منتھ تک آپ نے اس کو ان چیزوں کو کنٹینور رکھنا ہے اور ساتھ آپ نے جو کمبینیشن ہے وہ مجھ سے مقبال ہیں وہ اپنے ساتھ جوز کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ در تیری سے سکس منتھ یہ آپ کی الرجی جو ہے امید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چیزوں سے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ آج اتنے توتھ پیسٹ آ رہے ہیں اس کے اندر بھی گلوٹن ہوتا ہے اور اگر فی میل ہیں تو وہ میک اپ کر رہی ہیں تو میک اپ کے اندر بہت گلوٹن ڈالا جاتا ہے تو اس طرح آپ اس کی جگہ کے توتھ پیسٹ کی جگہ پہ آپ مسواق کریں مسواق کو یوز کریں آپ کم سے کم اگر اس کو میک اپ کرنا ہے تو بہت زیادہ کم یوز کریں تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو چیزیں جو ہے نا آپ آپ اس سے ایزی رہیں اس میں جو ہے کہ اگر آپ اس میں آپ کا پرکاشن کے طرف نہیں جائیں گے تو آپ کمپلیکشن کے طرف چلے جائیں گے تو مزید کمپلیکشن ہو جائیں جس سے آپ کی ڈیزیز جو ہے وہ مزید انہانس ہو جائیں جیگے بجائے کام ہونے کے ایکس زیادہ تیز ہو جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اس کے اندر آپ احتیاط کریں اور گلوٹن کو بالکل چھوڑ دیں گندم اور گندم کی بنی ہوئی چیزیں کو چھوڑ دیں کون کو چھوڑ دیں بارلے سیڈ کو چھوڑ دیں اس کے اندر جو جو گلوٹن پایا جاتا ہے ناظرین اس کو یہ جو کہ ایک ایسی الرجی ہے جو کہ اگر آپ اس کو اس کے ریمڈی کے طرف کا کانٹینو کریں گے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جانے کے چانسز ہیں اس کے تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو تو ناظرین اس کے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اس کو لائک کریں اور جو نئے لوگ شامل ہو گئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اچھے اچھے ویڈیو آپ کو مل سکیں تو ناظرین اس کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیملی کو خوش اکران رکھے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقا